یہ ویورس بڑا خوبصورت یہ ریبٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے پرسکون انداز میں یہ بیٹھا ہے بلکہ یہ جو ہے مادہ ہے تو تین کی یہ جوڑی ہے ہمارے پاس اس میں سے جو دو ہیں وہ مادہ ہیں اور ایک نر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے آئیس دیکھئے اس کی بڑی خوبصورت یہ آئیس ہے کان دیکھئے لمبے لمبے کان یہ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت یہ ریبٹ ہے یہ آپ دیکھئے یہ اس کے آگے ہم رکھیں گے تو یہ اسے کھائے گا یہ آپ دیکھئے بڑا خوبصورت یہ ریبٹ ہے یہ بڑا خوبصورت انداز میں یہ ہے گھاس کھاتے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیو آئیس ہیں اس کی نیلی آنکھیں ہیں اور وائٹ اور بلیک کلر کا یہ جو ہے یہ ریبٹ ہے اور جو دو اور ہمارے پاس ریبٹ ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ وائٹ کلر کا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ایک ایسے جو ہے وہ گھاس کھاتا ہے یہ کلوز سے ہم آپ کو اس کی یہ ویڈیو بنا کر دکھا رہے ہیں یہ کیا چیز سونگ رہا ہے اور ان کی سننے کی آواز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اچھا سننے کی آواز جو ہے یہ بچے جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں ریبٹ کے ساتھ جو ہے اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کر رہے ہیں باتوں میں کہ ان کے سننے کی حص جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے دوڑتے بڑے تیز ہیں بچپن میں ہم نے وہ ریبٹ اور کچھوے اور خرگوش والی جو کہانی ہے وہ آپ نے بھی سنی ہوگی بہت بڑی تیز رفتار سے یہ بھاگتے ہیں سپیڈ بہت زیادہ ہے ان کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ بلکل کلوز سے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں اور وہ سامنے جو ہے وہ جو ہے وہ گھر ہے ان کا اور ایک بندہ جو ہم نے وہاں پر بٹھایا ہوا ہے وہ وہاں پر دو اور جو ریبٹ ہیں انہیں نکالنے کی کوشش میں مصروف ہے لیکن ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا چھوٹی پہنچ ہے چھوٹی سے بلکل ان کی پہنچ ہوتی ہے یہ یہ جو ہے پہنچ والی سائٹ پہ یہ آپ بال دیکھ رہے ہیں ان کے گھنے سیاہ بال ہیں یہ تو یہ دیکھئے جتنے ہم جتن کر رہے ہیں یہ آگے سے بند کر رہے ہیں جو سرانگنوں نے بنائی ہوئے اس طرف سے انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تاکہ ان کی ویڈیو بنا کر جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سونگنے کی حص جو ہے ان کی وہ بہت زیادہ ہے یہ دوسرا جو ہے یہ ریبٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہو گئے ہیں اس کی جو آئیز ہیں وہ ریڈ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ہم مختلف جو ہے زاویوں سے وہ دکھائیں گے یہ دیکھئے بلکل ریڈ آئیز ہیں اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ آئیز ہیں یہ دونوں جو ہیں فری میل ہیں ایک جو تیسرا ہے وہ میل ہے اسے بھی ہم ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دو ریڈ آپ کے سامنے بڑا خوبصورت یہ ریڈ ہے یہ آپ دیکھیں یہ وائٹ والا جو ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے بڑا پیارا سا ریڈ آئیے یہ پیور جو ہے وہ دیسی انوائرمنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف جو ہیں وہ کھیت ہیں گائے بھی بدھی ہوئی ہیں یہاں پر یہ ان کا چھوٹا سا گھر ہے سرنگ جو بنی ہوئی تھی وہ ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھائی وہ دوبارہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ سرنگ بنائی ہوئی ہے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ جا سکیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ بڑے بڑے کان ہے اس وائٹ جو کلر کا ریڈ ہے اس کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ اس کے کان جو ہیں یہ دیکھئے ویورس بلکل کلوز سے ہم آپ کو جو ہے ان کا ویو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ دونوں خرگوش ہیں بڑے بڑے بال ہیں بڑی خوبصورت ان کی لکھ ہے تیسرا خرگوش جو ہے وہ بھی تک جو ہے وہ باہر نہیں آرہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو جو ہیں یہ خرگوش یہ ہمارے پاس ہیں تو اب انہیں ذرا ہم چھوڑتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کھلی جو ہے وہ اب ہوا میں کیسا ریاکٹ کرتے ہیں